سبی لوگ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو گیم توکر سے چند دوبارہ سے کھلنے جا رہے ہیں سٹی سکائی لائن تو گائیز آپ سبی لوگ کو پتہ ہوگا کہ میرا مجی کا جو پروڈجیکٹ ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ میں نے سارے سارے تین اور جو ہمارے سٹیز ہیں تو میں نے وہاں پینا گائیز اپنے ٹرینر سٹیشن لگا دی ہیں اور اس کے بعد بھئیہ پورا پٹریوں کا جال بچھا دیتے ہیں چلو گائیز میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں اپنے پہلے جو سب سے پہلے میں نے پیٹرینر سٹیشن بنایا تھا ملتان سینیٹی میں تو پہلے تو سب سے گائیز میں پہلے اس کا وزٹ کروں گا تو اس کے بعد میں دوسروں کو چیک کروں گا تو چلو گائیز میں چلتا ہوں ابھی سب سے پہلے میں اپنے پولیس سٹیشن کی طرف یہ دیکھو بھائی کتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ باہر کی طرف یہ سارے کے سارے گائیز سٹوڈنٹ ہیں ہمارے یونیورسٹی کے ریلوے سٹیشن ہے پہلا جو ہم نے اپنے سٹی میں بنایا تھا تو چلو گائیز میں بلکل پلیٹ فارم کے پر پہنچ چکا ہوں تو گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے اور یہ دیکھو بھائی میں بلکل ٹرین کے پاس میں ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھو ابھی بھی کافی زیادہ پسنچر یہاں پہ موجود ہیں گائیز ہمارے والے ریلوے سٹیشن پہ تو بھائی ابھی مجھے انتظار کرنا پڑے گا کسی ٹرین کا تو اگر کوئی ٹرین آتی ہے یہ دیکھو بھائی اس کے اندر فیلحال تو میں نہیں جا سکتا لیکن ادھر سے صرف لوگ یہ آ سکتے ہیں تو گائیز میں بلکل اپنے پلیٹ فارم پہ آ چکا ہوں جہاں سے بھائی لوگ اپنی ٹرینوں میں سوار ہوکے اپنے اپنی ج تو یہ بھی جہاں بھی ان لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہاں یہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن بھائیہ ہمارے یہ ابھی تو فیلحال میں اس والے ریلوے سٹیشن پہ آیا ہوں کیونکہ یار میں ابھی جو ہمارا کارگو ٹرمینل ہے اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بھائی ڈال ٹرکس وغیرہ بہت زیادہ چلتے ہیں ڈالے ٹرکس سفی زیادہ گاڑی ہوتی ہیں اور مجھے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید سے کوئی نہ کوئی گاڑی ہمیں پچھل کے نک جائے گی تو لیکن گائز فیلحال ابھی تک تو کوئی ٹرین آ بھی نہیں رہی یہاں پہ اور میرا جتنا بھی میگا پروجیکٹ ہے وہ سارے گا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں چلتا ہوں دوسری سائٹ پہ گائز اس والی سائٹ پہ چیک کرتا ہوں بھائی یہاں پہ صرف اس والی سائٹ پہ صرف ایک ہی لیڈیز کھڑی ہے بھائی وہ بھی شاید سے کسی ٹرین کا انتظار کر رہی ہے لیکن یار ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ایک ٹرین تو گزری تھی لیکن ابھی میں و ایسے ہی کوئی ٹرین آئے گی تو بھائی اس کے بعد پھر میں چیک کروں گا کہ کیا کنڈیشن ہے کتنے لوگ آتے ہیں ٹرین میں یہ دیکھو بھائی اپنا سکٹنگ بورڈ لے کے کیسے یہاں پہ ناچ رہے اور یہاں پہ ایک بچہ اور بڈڈہ بھی بھائی کھڑا ہے یہاں پہ نا سائٹ میں تو بھائی یہ شاید سے مجھ لگتا ہے کہ ٹرین آنے والے ہیں بھائی بچہ بھی ناچنا شروع کرتی ہے بچے نے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ سارے کے سار لوگنا ویٹ کر رہے ہیں اپنی ٹرین کے آنے کا لیکن یار ابھی اچھے خاصے لوگ آتے ہیں یار ہمارے ریلوے سٹیشن پہ لیکن یہ چیز بہت اچھی لگی ہے جیسے ہمارے جو ریلوے سٹیشن کے انٹرنس ہے نا یہاں پہ صرف یہ کراسنگ بہت زیادہ بنی ہوئی ہے مطلب کہ کارٹا ٹائپ بنا ہوا ہے جو ابھی ٹرین جدھر بھی جانا چاہے یہ دو ہی پلیٹ فارم ہے اور میں نے جو مین لائن ہماری بنائی ہوئے وہ سامنے ہماری بھائی مین ل جانا ہے اگر کوئی ٹرین ہماری مین لائن پہ مطلب کہ بلوکج وغیرہ ہے تو وہ دوسری لائن سے ہوتی ہوئی بھائی سیدھا نکل جائے گی ہماری دوسری والے ریلوے سٹیشن پہ تو گاہاں پہ نا کافی زیادہ لوگ آ تو رہے ہیں لیکن یار بھی بہت دیر ہوگے مجھے لگتا ہے کہ شاید سے کوئی ٹرین آ رہی ہے یار ایسا لگ رہا ہے ارے 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 وہ دوسری ٹرین بھائی ہے وہ تو مین لائن پہ جا رہی ہے وہ دیکھو کتنی زی میں بھائی یہ ساری ساری ہے بھی الیکٹر مگنیٹک ٹرینز بھائی یہ دیکھو وہ سیدھا مین لائن سے ہوتی ہے اوپر کی طرف نکل گئی ہے گئیس لیکن جو ہماری ٹرین ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سے ابھی اس کو آرنے میں کافی ٹائم پڑا ہوگا تو اس کی میں اتنے میں گئیس چلتا ہوں اپنی دوسری طرف میں یہ نہ ہو بھائی میں دوسری طرف میں جاؤں اور پیچھے سے ہمارے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹرین بھی آ جائے تو ابھی تک تو بھائی مجھے س ایک مالگاڑی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں بھائی دوسری طرف سامنے مجھے کافی دور نظر تو آ رہا ہے لیکن پروپرلی نا وہ چیز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے ٹرینیں آ رہی ہے یا جا رہی ہے یہ دیکھو بھائی یہاں پہ ابھی کافی درباز یہاں پہ ایک اور مالگاڑی گزر رہی ہے یہ ہماری کارگو ٹرین ہے بھائی کارگو ٹرین بھائی وہ والا جو ہمارا لاہور سٹی کا کارگو سٹیشن نا اتنا بیزی ہے جس کی وجہ سے نا ک کافی زیادہ ٹرین نے مطلب کہ بلوک ہو جاتی ہے ہماری مین لائن پہ ایک اور کارگو ٹرین یہاں سے نکل گیا ہے تو بھائی یہ سارے کی سارے جتنے بھی ہم نے ٹائم فکس کیا ہوئے نا گائز یہاں پہ ٹرینوں کا وہ خود بخودی یہ لوگ کر لیتی ہیں اور جیسے جیسے مطلب کہ لوگوں کی زیادہ جتنی زیادہ لوگ ہوں گے تو اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ٹرین یہاں پہ آئے گی یہ دیکھو بھائی جب میں آیا تھا تقریب میں دس بارہ لوگ کھڑ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید سے نہیں نہیں وہ ٹرین کہیں اور جا رہی ہے بھائی وہ جو سامنے دخائی تو ضرور دے رہا ہے کونسی ٹرین کہاں جا رہی ہے لیکن جو ٹرین ابھی تک ہمارے پاس آنے والی ہے وہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے گائز مجھے نا تو فی الحال گائز ہماری جو سامنے والی یونیورسٹی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یہ میں نے بالکل ٹرین سٹیشن کے پاس میں بنائی تھی گائز اور اسی کے ساتھ اس والے جو سٹیشن پہ ہے گ آپ لوگوں کو اپنا پارکنگ چیک کرواتا ہوں گائز جو میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی تھی ہمارے اس والے ریلوے سٹیشن پہ تو بھائی پارکنگ پہ اچھی خاصی گاڑیاں مجھے لگا پارک ہاں بھائی یہ دیکھو سکوٹر کے لیے یہ شاید سے سکوٹر کے لیے ہی ہوگی یہ مجھے لگ بھی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی تو نہیں ہے تو سیم ہی ہے گائز لیکن ان لوگوں نے یہاں پہ سکوٹر بھی پارک کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرح دیکھا جائے بھائی ہمارا یہ ٹیکسی سٹینڈ جو بہت ایمپورٹنٹ لوگوں کے لیے تو یہ بھی یہاں پہ ہم نے لگا رکھا ہے اور بیچ میں یہ دیکھو بھائی شاید سے ٹیکسی میں سکوٹر مجھے لگتے کہ اس بندے کی ہوگی یہ سکوٹری جو ٹیکسی وغیرہ پہ یا ڈرائیونگ کرتا ہوگا یا کچھ اور کام اور یہ والی پرادو بھائی یہ بندہ بھی یہاں پہ لے آیا ہے بندہ کم اوی شیٹ یا ریکوٹ ٹرین یہاں سے گزر گیا بھائی یہ بھی کارگو ٹرین تھی لیکن یار ہمارے والی ٹرین کا بھی مجھے بلکل بھی نہیں بتا کیونکہ کافی دیر ہو گیا بھائی مجھے اس والے سٹیشن پہ کیونکہ جیسے ہی میں جب آیا تھا نا گائز یہاں پہ تو اس ٹائم پہ ایک ٹرین یہاں پہ کھڑی تھی لیکن نا اس کے بعد سے یار کوئی ٹرین نہیں آیا ابھی تک اور لوگوں کا رش بھی کافی جیتا ہے شاید سے مجھے لگتا ہے گائز ایک ٹرین آ رہی ہے سامنے سے نہیں 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 وای یار وہی کارگو ٹرین ہے یار کارگو ٹرین نے بہ بہت زیادہ گزر رہی ہے یہاں سے ہماری جو مین لائن ہے نا گائز وہاں سے لیکن جو ہمارے والی جو ٹرین ہے پرسنجر ٹرین ابھی تک یہاں پہ نہیں آئی گائز تو میں چلتا ہوں دوسری ٹائم میں یہاں مین لائن پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور وہاں سے بھائی نظارہ چیکر تو ہماری کارگو ٹرین کا یہ دیکھو بھائی یہ ہے ہماری مین لائن جو مطلب کہ پروفیکٹری اور اس کی اور سامنے ایک اور ٹرین آ رہی ہے گائز اس کے میں یہاں پہ کھڑا ہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں نا کسی نہ کسی ریل گاڑی نے مجھے ٹکر مار دینی ہے ارے ارے بھائی یا گائز ہماری جو فائنلی ٹرین ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور میں چلتا ہوں ارے یہ آئی بھی اسی والی لائن بھی ہے بھائی اس والے سٹیشن پہ آئی ہے اور یہاں پہ صرف دو ہی پسنجر کھڑے ہیں ابھی دیکھتا ہوں کتنے کے لوگ اترتے ہیں یہاں پہ یار اس کے اندر میں جھانکوں تو اندر تو مجھے بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا بھائی ابھی صرف ایک یا دول پسنجر آیا ہیں یہاں پہ اور یہ ٹرین سیدھی اب ہماری نکل چکے تو فائنلی گائز میں نے یہاں پہ اپنا وزرٹ کر لیا جس چیز کو مجھے نوٹ کرنا تھا کہ ٹرین کا آنا جانا بہت ہی جبردست ہے گائز یہ میں بے وقوق ہوں گائز یہاں پہ نا ان کی پیٹریوں کے اپر ہی گھوم رہا ہوں اور چلتا ہوں باہر کی طرف میں گائز اب میں اپنی گاڑی نکال کے نا یہاں ابھی گاڑی تو میری کہاں پہ ہے بھائی ابھی مجھے یہاں سے ٹیکسی پکڑ کے سیدھا جانا ہوگا گائز اپنے ملتان سیٹی میں ملتان سیٹی بھائی تھوڑا سا وہ اس سائٹ پہ ملتان سیٹی ہے لیکن ٹیکسی پکڑ کے جانا پڑے گا کیونکہ یار ہمارے پاس ابھی پیتل ج کرنے کے لیے رستہ نہیں ہے وہاں پہ تو چلو گائز میں ٹیکسی کا ویٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کا بات نکلتے ہیں اپنے ملتان سیٹی کے لیے تو فائلی گائز یہ بھائی ٹیکسی والا مجھے اتار کے یہاں پہ چلا کے مجھے جانا ہے دوسری طرف یہ دوسری طرف یہ ہے ہماری وہ یونیورسٹی جہاں سے بھائی تینوں سیٹیز کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور دیکھو بھائی یہ تو کوئی دو تین بندے تو اپنا کتہ بھی لے گا گھوم رہے ہیں اس والی یونی برسٹی اچھی خاصی مطلب کے چلنا شروع ہو گیا اور پافی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے اگر کسی کو ریسٹ وغیرہ کرنی ہے تو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ایک چھوٹا چھوٹے دونے سائیڈ پہ گارڈن وغیرہ بنایا ہوئے تو لوگ وہاں یہاں پہ بیٹھ کے گائز ریسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ابھی گائز میں نکلتا ہوں یہاں سے اپنے دوسرے سیٹیز کے لیے کیونکہ دلیلی سیٹی کی کنڈیشن مجھے پہلے چیک کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے سیٹیز کے لیے تو فائلی گائز ہماری یہ والی یونیورسٹی ہے اور اس میں ابھی میں کنڈیشن چیک کرتا ہوں لوگوں کی تو لوگ بھائی سیون ہنڈر فیفٹی سکس لوگ آ رہے ہیں فی الحال مطلب کہ اے ون تھاؤزنڈ مکمل نہیں ہو سکا ابھی تک نا لیکن لوگ آتے ہیں بھائی ابھی نا پہلے تو شروع شروع میں بالکل دس پندرہ لوگ تھے ہمارے اس والی یونیورسٹی میں لیکن ابھی خرچ بہت زیادہ ہے تو گئی اس پر چلتے ہوں میں ہم اپنے اس والی سائٹ پہ ارے شیٹ یار یہ دیکھو کتنی زیادہ پروبلم ہو چکے گئی اس والی جگہ پہ ارے یار یہ کیا اور کافی زیادہ فیکٹری ہے میری ابینڈن او مائی گوڈ یار یہ بہت بری چیز ہے مجھے جلدی جلدی ابینڈن سے بیلڈنگ انہیں ان کو توڑنا پڑے گا کیونکہ اتنا زیادہ لوس مجھے کبھی نہیں ہوا میں نے یہ چیز تو نوٹ نہیں کی تھی کوئی پروبلم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہمارے اس والے یار ملتوان سٹی میں اتنی زیادہ پروبلم ہوگی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یار اس میں نا میں نے یہ جو نیا ایریا بنا دیا تھا لیکن مجھے نہیں پتہ پرانے والا میری بلکل ایکوریٹ کام کر رہے گا لیکن جو میں نے نیا ایریا بنایا تھا نا فیکٹری ایریا تو وہ تو بلکل بھئی ڈیمیج ہو چکا اور اس میں کافی زیادہ جو نا ابینڈن بیلڈنگ ہو چکے ہیں یار لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا چکے ہیں یہ بہت ب� ایک بہت بہت بڑے گا جو سینے مجھے کافی دیر تک بھائی فیس کرنا پڑے گا جب تک کہ میں اس سٹی میں لوگوں کو مطلب کہ بلوانانو دوبارہ سے جب تک یہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ والی پروبلم بلکل بھی مجھے مطلب کہ ریلیکس نہیں ہونے دیکھی گائیز یہ والی پروبلم بہت ہی ڈینجرس پروبلم ہے گئی ابھی فی الحال یہاں پہ مجھے نا ان لوگوں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا گائیز کیونکہ یار یہ چیز نا بہت ہی ڈینج کرنے کے لیے بلکل بھی جگہ نہیں ہے یار میں اس سٹی کو اور زیادہ بڑھا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سٹی بہت زیادہ بڑھا ہے گائز ہمارا نا یہ ملتحان لاہور سٹی سے بھی شاید سے مجھے بڑھا لگتا ہے اس کی چڑائی کافی زیادہ ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ کارگو کا سسٹم بھی ہے بھئی اچھا خاصا کارگو چل رہا ہے ہمارا کارگو ٹرین سٹیشن یار یہ کافی ٹرینز نا یہاں پہ بہت ہی غلط طریقے سے آ رہی ہیں یار یہ چ جائے گی اب نا تو یہ چیز تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی گائز مجھے نا یہ کافی زیادہ ٹرینیں اس طرح کی حرکتے کرتے جا رہی ہیں لیکن کوئی نہیں خیرہ گائز ابھی فی الحال مجھے یہ والی جو پروبلم آگی نا اس کو فیش کرنے اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے مجھے کلیر کرنا ہوگا نا تو اس کے لیے گائز مجھے یہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا اپنے اس والی سٹی میں لیکن ابھی انوائٹ کیسے کروں بھائی انوائٹ کرنے کے لیے مجھے دوبارہ سے نا میرے خیال میں گائز مجھے نا یہاں پہ یہ ایریا خالی تو ہے لیکن تھوڑا ڈینجرس بھی ہے گائز تو یہاں سے گائز مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا یہ والا ایریا جو ہائی ڈینسٹی کر دینا چاہیے تاکہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں اور میرے خیال سے اس ٹائم تک تو یہ پروبلم حل ہو جائے گی بھائی تو چلو بھائی یہ ایریا بنا ہوا ہے لیکن اس کو میں سلیک کرتا ہوں لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگز کے لی ہے تو اس کے بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال سے لیکن میں یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ جتنا ہو سکتا ہے میں اتنے لوگوں کو تو یہاں پہ انوائٹ کرلوں تین چار بڑی بڑی بلڈنگز بن چاہیں گے تو اس کے بعد شاید سے یہ پروبلم بھی حل ہو جائے کیونکہ ابھی اور کوئی جگہ نہیں ہے گائز میرے پاس نہ یہاں پہ لوگوں کو رکھنے کے لیے کیونکہ یہ سٹی بہت بڑھا ہے گائز اور اس میں میکسیمم پانچ ہزار لوگ تو آل ریڈی ہیں ابھی تو یہ دیکھونا یہ جتنے بھی آپ کو سائنس وغیرہ نظر آ رہے ہیں نا ارے یہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے ابھی اور فائر برگیٹ کا بھی دور دور کٹ مجھے کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا گئی تو مجھے فائر برگیٹ دیکھنے پہلے یہ کیا ہو بھائی یہاں پہ تو آگ لگی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ فائر برگیٹ آرے یار فائر برگیٹ بلکل اس کے سامنے کھڑی ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو نا تو جیسے ہی آگ لگی ہے گائز یہ فائر ب بھی فی الحال تو گائز ابھی میں دیکھتا ہوں اپنے دوسرا سٹی دلی سٹی کی کنڈیشن کافی اچھی ہے گائز تو دلی سٹی میں لازٹ ٹائم پہ میں نے یہاں پہ بنا دیا تھا اپنا سٹیچو آف لبرٹی یہ دیکھو بھائی اتنے زیادہ لوگ اپنا سٹیچو آف لبرٹی کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے یہ سٹیچو آف لبرٹی تو ایک ہی ہوتا ہے گائز لیکن فی الحال یہاں پہ میں نے تین بنا دی ہیں یہ ہمارے سٹی کا سٹیچو آف لبرٹی ہے تو دوسری س سٹیٹ پہ اگر کچھ اور اچھا مل جائے میرے سٹیس کے لوگوں کے لیے تو چھوٹے چھوٹے پارکس وغیرہ تو پڑے ہیں لیکن وہ والی چیزیں میں نہیں بنانے والا گائز فی الحال نا تو گائز میں دوسری چیز دیکھتا ہوں کچھ اور انلوک ہو گیا ہمارے سٹی کے لوگوں کے لیے مال اوف موڈرن ارے بھائی یہ مال اوف موڈرن اچھا خاصا بڑا ہے بھائی لیکن اس کو کیسے بناوں گائز یہاں پہ بنا دوں جیسے ہی انٹرنس کریں گے تو لوگ یہاں پہ آکے اپنی شوپنگ وغیرہ کر سکیں گے تو چلو بھائی یہ میں نے لوگوں کے لیے بنا دیا لیکن یہ بہت بڑا مول ہے بھائی اتنا بڑا مول ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور یہ میں نے بنایا بھی با اپنے سٹی کے بلکل انٹرنس بھی ہے کیونکہ یار اس والے سٹی میں نے ابھی کافی زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے نا گائز اور ان کے پاس کوئی بھی شوپنگ وغیرہ کرنے کے لیے بلکل بھی کوئی دکان وغیرہ نہیں ہے ارے شک یار یہ بلڈن شاید سے بہت قرآنی ہوگی ہوگی تو چلو اس کو میں توڑ دیتا ہوں گائز تو فیلحال گائز جو میرا یہاں پہ سٹیشن یہ والا سٹیشن بھی اچھا خاصا کام کر رہا ہے اور یہاں پہ جب بھی میں دیکھتا ہوں گائز بہت زیادہ لوگ آکے یہاں پہ نا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اس والے ریلوے سٹیشن پہ اور گائز ابھی میں نے یہ مول وغیرہ بنا دی ابھی مول کو مجھے پانی وغیرہ کنیکٹ کرنا ہے تو پانی کا سسٹم کرنے کے لیے اس کو جلدی پانی وغیرہ کا کنیکشن دے دیتا ہوں پانی کا کنیکشن کہاں سے آئی یہاں بلکل اس کے پاس میں ہے تو چلو بھئیہ پانی کا ہوگا اور بچلی یہ بلکل یہاں سے لے لے گا ہمارے اس والے ٹول پلازے سے اور ٹول پلازے ہمارے بلکل پروپرلی میں نے شروع شروع میں گائز اپنی ٹول پلازے بنا دیئے تھے یہاں پہ تو ابھی یہ فیلحال بلکل ایکوریٹ کام کر رہے ہیں اور یہ میرا فرسٹ مول ہے اتنا بڑا مول میں نے پہلے کبھی نہیں بنایا گا اس اپنے سٹی سکائی لائن میں تو میں اس کی ذرا سرچ کر کے اس کی انکوائی کر لیتا ہوں تو بھئیہ ابھی تک کوئی ایسا وزیٹر نہیں آیا مجھے لگتا کہ ابھی لوگوں نے نا اپنی سیل وغیرہ شروع نہیں کی لیکن اس کو رن کرنے کے لیے مجھے نا پر جو ویک مجھے تین سو بیس ڈولر لگیں گے بھئی پر ویک کے حساب سے جو مجھے اس کے اوپر خرچہ وغیرہ کرنے گا لیکن اس کے پارکنگ وزگیرہ ہیں جہاں پہ اور کافی جیتا لوگ آ سک کہیں گے بجھے لگتا جیسے جیسے لوگوں کو پتا ہوگا نا جیسے یہ میں نے سٹی آف لبرٹی اپنا بنایا تھا یہاں پہ تو یہ جس سٹیچو آف لبرٹی تو یہ بھی تھوڑا اچھا بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ انجوائی کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ پارکنگ وغیرہ نہیں ہے تو لوگ نا یہاں پہ اپنی گالیاں پار کرتے ہمارے اس والے سٹیچو کے پاس آکے انجوائی کرتے ہیں تو گائز اس والے سائٹ پہ بھی میں نے اوپننگ نہیں کی شاید سے جیسے جیس اوپننگ ہوگی تو اس کے بعد لوگ خود با خود یہاں پہ چلے آئیں گے اپنے خرید آف لبرٹی کرنے کے لیے تو شوپنگ کرنے کے لیے یہ سٹی ہی اس چیز کو ڈیزرف کرتے گا اس چکہ پہ کیونکہ اتنا بڑا مول اور اتنا بڑا موڈرن سٹی ہے ہمارا دلی سٹی ارے یار اس بندے کو کیا پروبلم ہوگی ہے کیا کرنا پڑے گا ارے کریزی سٹیزن کیا کر رہا ہے بھائی تو اس کو لگتا ہے کہ ساؤنڈ ایک بڑھا بغیر ہے شاید سے میرے خیال میں گھرے تو مجھے سکولوں کی کنڈیشن بھی گائز یہاں پہ دیکھ لینے چاہیے ابھی فی الحال کیونکہ لازٹ ٹائم میں سکولوں کی کنڈیشن کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور ابھی الیمیٹری سکول مطلب کہ تھوڑا ریکس ہو گیا تھوڑی سپیس بن گیا ہے کیونکہ لوگ ابھی جا رہے ہیں دوسرے والے سٹیز میں تو اسی وجہ سے گائز ایسا ہو رہا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی سپیس ہو گی ہے ہمارے سٹی کے سکولوں میں تو یہ والا مول ابھی تک تو کوئی ب مجھے بنتا ہے ارے بھائی آگے دو گاڑیاں لگ بھی چکی ہیں نا یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سیل اوپن کر دی ہے تو ایسا ایسا لوگ وہ خود آنا شروع ہو دیں گے ہمارے اس فیلسٹی میں تو گائز آج تک اتنا ہی تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ اپیسوڈ میں